بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مغیس علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے دو اہم ترین ٹاپکس ہیں ہمارے پاس اور وہ ہے ایک پشاور کا پی ڈی ایم کا جلسہ اور اس کے حوالے سے پی ڈی ایم میں جو ایک درار سی پڑ گئی ہے ایک بالکل نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو اپیل ہے جو وہ اپیل کر رہے ہیں لوگوں کو اس میں لوگ دلچسپی نہیں دکھا رہے اس کی وجہ کیا ہے پی ڈی ایم کے اس پشاور جلسے میں کیا کیا مختلف باتیں ہوئیں جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ مریم نواز کے جھوٹ کے حوال اس کی بھی بات کریں گے کیونکہ انہوں نے کبھی سچ تو بولا نہیں ہے اور جب بھی وہ بات کرتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں اور اتنی ایک نوازشیر صاحب کی آپ کو پتا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا اس کے اوپر بھی سیاست کرنا اور پھر جھوٹا ثابت بھی ہو جانا لیکن اس سارے معاملے کا لنک کیسے جڑا ہوا ہے آپس کے ساتھ اور ان کے جھوٹ جو ہم روزانہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ وہ کتنا جھوٹ بولتی ہیں لیکن اس کی نوبت کیوں آئی اور انہوں نے نوازشیر کو منع بھی کر دیا پاکستان آنے سے بہت ساری باتیں کھلتی ہیں اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے کیونکہ لطیفے اس ویڈیو میں بڑے ہیں اور ہم ان لطیفوں میں بات کریں گے جو مرم نواز کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں پشاور کے جلسے کے حوالے سے پشاور کا جلسہ جو ہے وہ خود مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ایکٹویسٹ ہیں جو صافت کے لبادہ جنرل نے اڑا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے فرنٹ مین ہیں ان کے رہنماں ہیں اور نون لیگ کا میڈیا ونگ ہے یوں سمجھ لیں وہ خود اس چیز کا اطراف کر رہا ہے کہ پشاور کا جلسہ اس طرح سے نہیں ہو سکا جس طرح سے پی ڈی ایم کے پہلے جو ہوتے رہے ہیں جلسے اب آپ کو پتا ہے کہ عوام میں شعور بھی ہے اور مسلسل ایک سال ہو گیا ہے پورا کرونا کے حوالے سے پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے پاکستان میں بھی بات ہو رہی ہے تو اگر ان کو خیال نہیں ہے غریبوں کا اور جو ورکرز کا اور ورکرز کا لیکن ان ورکرز کو خود بھی خیال ہے کہ یار یہ پاکستان میں کرونا عام بات نہیں ہے لوگ قریبی لوگ جو ہے مر رہی ہیں کرونا سے اس کے بعد اگر آپ کو کرونا ہو جاتا ہے بہت سے بیماریاں جنم لے لیتی ہیں آپ کے لنگز کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو انہیں بھی سمجھداری کا مزارہ کیا انہوں نے ان کے پروگرامز میں شرکت کرنے سے انکار کیا اس کے بعد ایک اور اہم بجاہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح گلگل بلدستان میں ان لوگوں کو عبرتنات شکست ہوئی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ایک جو ہلکہ رہ گیا تھا جہاں پہ الیکشن نہیں ہوا تھا آج ہو رہا ہے اس میں پیٹے لیٹ کر رہی ہے اور جیت جائے گی اور پکی بات ہے وہ جیت جائے گی اور کافی بڑی لیٹ ہے مارجن بہت زیادہ ہے اور طریق انصاف کے خاتے میں ایک اور جو ہے سیٹ بھی آ جائے گی تو گلگل بلدستان میں جس طرح لوگوں دیکھا کہ یہ بندے تو آ جاتے ہیں یہاں پر ان کے لیے لیکن ووٹ دینے وقت تو کوئی نکلتا نہیں ہے تو اس سے ان کو ڈیمج ہوا پھر ایک بہت بڑی جو اس کے اندر ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈیم کے اندر کی اختلافی جو خبریں ہیں وہ آ رہی تھی اور موسن داوڑ کو پھر پشاور میں جلاس سے ان کے جلسے سے خطاب نہیں کرنے دیا گیا فضل امان پہ تنقید ہو رہی تھی اب یہ ایک ان کی ٹوٹ پوٹ ہے پھر نواز شیف کا بیانیاں بہت بڑا سردرد بن چکا پی ڈیم کے لیے یہ ساری باتیں کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں جا رہی ہوتی ہیں کہ یہ خود ایک پیج پر نہیں ہیں یہ خود بکے ہوئے ہیں یہ خود جو ہے جی ایچ کیو کی گیٹ نمہ چار پر جا کے بکنے کو تیار ہیں اور یہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پاکستان میں لے کر آئیں گے لیکن اصل میں یہ اپنی راستہ جو ہے وہ صدہ کرنے کے چکروں میں ہے تو لوگوں نے ان کو جو ہے وہ مسترد کر دیا اب آ جاتے ہیں پشاور دیکھیں پنجاب میں یا آپ اگر جلے جائیں بلوچستان میں وہاں پر پی ٹی ای اتنی کامیاب نہیں ہے پی ٹی ای کا اتنا ووٹ بینک نہیں ہے ٹھیک ہے پنجاب کی حد تک تو زبادست ہے لیکن بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر پی ٹی ای کا اتنا زیادہ ووٹ بینک نہیں ہے لیکن کے پی جو ہے خیبر پختون خان یہاں پر پاکستان تحریک انصاف بڑے مارزن کے ساتھ جیتی ہوئی ہے ان کے پاس دو دہائی اکثریت ہے وہاں پر اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا گڑ ہے اور یہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کرنا سٹارٹ کی ہے تو ایک تو یہ بڑا فیکٹر تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے گڑ میں جا کر انہیں چیلنج کر رہے ہیں گیرہ جمعاتیں تو پاکستان تحریک انصاف کہاں جائے گی تو یہ بڑا ایک سامنے لوگوں کو نظر آیا کہ وہاں پر لوگوں نے جلسے میں شرکت نہیں کہ اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوگ اب بھی موجود ہیں ان کی وہاں پر پاور ہے اور ان کا وہ گڑ ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ جو دو اٹھارہ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو دو تحریک انصاف نے کے پی سے حاصل کی ہے یہ اس کا امنی ثبوت ہے کہ آپ انہیں جا کے ان کے گڑ میں جا کے انہیں چیلنج نہیں کر سکتے خاص طور پر پشاور میں اب دیکھیں کہ ان کا این پی کا اور فضل ریمان کا اپنا چکر لگا ہوا تھا آپس میں بڑی ٹینشن تھی اس میں کہ کون اس کا کرائے لے گا اب وہ دونوں ہی آپس میں مارے گئے اور پھر محسن دعویڈ کو چامل نہ کر کے کچھ لوگ نراز تھے اس طرح سے لے کے انہوں نے اپنی جو بچی کچی ساگھ تھی ایک جتنا بڑا گیپ آ گیا ان جلسوں میں اگر آپ لگتا جلسے کر رہے ہوتے ہیں ایک مومنٹم بن رہا ہوتا ہے لوگ آپ کی بات پر یقین بھی کر رہے ہوتے ہیں سمجھ رہتے ہیں کہ شاید یہ بہت بڑا کارنامہ کرنے جا رہے ہیں لیکن ایک پورا گیپ تھا جس کی وجہ سے یہ جلسہ بلکل فلاپ نظر آیا لوگ نہیں تھے بلا وال تقریر کر رہے تھے ویڈیوز سامنے موجود ہیں جلسہ گاہ خالی پڑا ہوا تھا خود جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کے سوچل ایکٹیویسٹ جو ہیں وہ بھی اس بات کو ماننے کو تیار ہیں ان کے جو ہمی اینکرز ہیں وہ بھی بات ماننے کو تیار ہیں کہ ہم سب کا اعتصاب کریں گے ایک ایک سے بدلہ لیں گے اور جنوری میں حکومت چل جائے یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں کوئی نئی بات نہیں ہیں کیونکہ یہ ساری باتیں دورا چکے ہیں اگر کوئی نئی بات ہوتی اپیلی ہوتی کچھ نیا ہوتا تو ہم اس پر لازمی بات کرتے بات کرنے کی تھی لیکن دھمکیاں اور پھر حکومت پر تنقید کرنا یہ سب کچھ چل رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں اب ایک دوست سے میرے انہیں بات ہوئی وہ ایک ٹی وی چینل میں بات کرتے ہیں تو شیزادہ کبر صاحب آئے ہو تھے ان کے پروگرام میں تو جیسے گیسٹ آ کے بیٹھتا ہے تو ویسے ان کے ساتھ گپ شب لگا لیتے ہیں لوگ تو گپ شب لگا لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب کیا کتنا بڑا عمران خان صاحب کے لئے مسئلہ ہے یہ تو بڑا ڈرایا ہوا ہے ہم امیر صاحب نے سویل ورائی صاحب نے آپ یہ سمجھنے کے راولپنڈی والوں کو ہے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ دھمالیں ڈالتے رہیں جلسے کرتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہاں ایک چیز کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کی وجہ سے کرونا پاکستان میں پھیل سکتا ہے اس کے اوپر مشاورت جاری ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے ان کو کیسے سمجھایا جائے کیونکہ انہوں نے تو غریبوں کا خیال نہیں رکھنا ہم نے بھگتنا ہے ہم نے حکومت کرنی ہے ہمارے پر مسئلہ آئے گا اگر ہم لوگ ڈاؤن کی طرح جاتے ہیں ہزاری بات ہے کرونا کیسے بڑھیں گے تو پھر آپ کو آخری جو آپ کے پاس یہ خربہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لوگ ڈاؤن لگا دیں گے آپ کو چیزیں بند کرنی پڑیں گی اور وہ اس وقت حکومت افورڈ نہیں کر سکتی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ایک پرسنٹ بھی پریشانی نہیں ہے اور آپ ان کی تقریریں دیکھ لیتے ہیں آپ ان کی باتیں سن لیتے ہیں تو یہ ایک تو پرائمسٹ آفیس کی معاملات ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب سوچتے ہیں اور جو ایک راولپنڈی میں جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ان کے جلسے جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا صرف یہ عوام کو خوش کرنے کے لیے لولی پاپ دیا ہوا جو کر رہے ہیں اب آجاتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے جو ہے جھوٹ مریم نواز مریم نواز یا مریم صدر جو آپ سمجھ لیں نانی چار سو بیس بھی آپ کو مشہور ہیں وہ آپ تو زیادہ کیونکہ فیمس ہوگی ہیں کیونکہ انہوں نے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا جھوٹ بولنے کا اب جھوٹ انہوں نے یہ بولا کہ جلسے میں مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے حکومت نے مجھے انفارم نہیں کیا کہ میری دادی جان کا انتقال ہو گیا یہ نانی ہمیں فرماتی ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جو لائف سٹریمیگ ہے فیس بک کی وہ چل رہی تھی ٹھیک ہے اور عساق ڈار نے کہا کہ جو ان کی نواز شریف کی والدہ صاحبہ کا جو انتقال ہوا ہے وہ پاکستانی وقتی مطابق بارہ بجے ہوا ہے سات بجے لندن کے اور بارہ بجے پاکستان کے اس وقت جو بتایا جا رہا ہے کہ جو مریم نواز ہیں وہ بلور ہاؤس میں موجود تھیں ٹھیک ہے یہ ایک لطیفہ ہی سمجھ لیں کہ مریم نواز آ کر آپ کو حکومت کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے مجھے ان فارم نہیں کیا آپ نے مجھے بتایا کہ انہیں جامل لگے ہوئے تھے حالانکہ امیر مقام نے کہا کہ میں نے مریم نواز خود بتایا پھر انہیں جلسے میں ہی بتایا گیا جلسے میں ہی پڑا چلا انہوں نے آکے اعلان بھی کیا اور کہا کہ میں جا رہی ہوں میں یہاں پہ اختاب نہیں کر سکتی لیکن بسطلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک گھر میں ڈتھ ہوئی ہے آپ اس کا ملبا جو ہے امران خان نے آرمی چیف نے تازیت کی ہے ان سے چیئرمن سینٹ ہیں اور جتنی بھی سیاسی سکتیز ہے چلیں اور جو بھی ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن امران خان اور آرمی چیف کا میٹر کرتا ہے کہ ان دونوں نے اس کے بعد فیاض چوہان نے مریم نواز کے اور ان کے کہنے سے پہلے ہی یہ بات کہہ دی کہ ان کو شباز شریف کو اور حمزہ شباز کو رہی مل جائے گی وہ جنازہ مشرکت کر سکتے ہیں لیکن ستم ذریف بھی دیکھیں کہ وہ اپنے باپ کو رو کر رہی ہے کہ تم نے پاکستان نہیں آنا یہاں تو انتقام ہیں یہ لوگ ہمیں بتاتے رہے کہ وہ تو بیمار ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بیمار نہیں ہیں یہ لوگ وہاں پہ ڈر کے چھپے ہوئے ہیں کہ حکومت ہمیں اندر کر دے گی ہم پاکستان جانا جاتے ہیں تو بڑا ایک عجیب قسم کا ہے کہ وہاں پر ان کا نواز شریف والد ہے اس کے دو بیٹے ہیں سمدھی ہے اور تین چار ان کے خاندان کے بندے ہیں وہ سارے بندے ان کی والدہ کو جہاز میں کارگو کرا کے بھیج دیں گے اور یہاں پر ان کو تتفین ہوگی بہرحال یہ بڑا ستم زریفی ہے اور یہ لوگوں کے لیبرت کا نشان بھی ہے کہ آپ تین بار وزیراعظم رہیں اتنے عوضے ہوں اتنے پیسے ہوں سب کچھ ہوں لیکن آپ کی جو آخرت ہے وہ کس طرح سے جا رہی ہے بہرحال ایک میں کسی کی ڈیت کے والے سے بات نہیں کر رہا میں تو ہمیشہ جو ہے جو انسان مر گئے اس کے بارے میں میں نے کبھی برے کلمات نہیں کر اور یہ حدیث بھی ہے کہ آپ انہیں برے کلمات سے یاد نہ کریں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں کیونکہ آپ نے بھی ایک دن مرنا ہے تو ظاہری بات ہے عدلے کا بدلہ ہے اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے بارال میری تو یہ ایک ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ایک بات کی ہے اور یہ حکومت کے اوپر جو الزام تراشی کی ہے پھر نواز شیف کو روک دیا ہے اس سارے مطلب ہے کہ ایک جھوٹ کے بعد دوسرے جھوٹ اور کور کرنے کی کوششیں جو چل رہی ہیں یہ عجیب قسم کی منطق ہے اور اس سے نظر آتا ہے کہ وہ کبھی سچ نہیں بول سکتے اور مجھے اب اس چیز پہ بھی کبھی یقین ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ اس کو بڑا جو ہے بڑا لیڈر بنانے کے چکروں میں ہیں انہیں بڑا لیڈر بنا کر پیش کرتے ہیں کہ مریم یہ ہے وہ ہے لیکن اس کی آج کی گفتگو کے بعد تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ڈم دیماغ ہے اس کا عجیب قسم کا دماغ ہے جو اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کرے کیا اور وہ اسے ایک پارٹی جو ہے بغیر کوئی محنت کی اسے باغ دوڑ دے دی گئی ہے وہ یہی بات ہے آپ جب محنت کر کے نہ آئیں جب آپ نیچے سے اوپر نہ آئیں تو پھر آپ کو جب آرام سے ہی جو ہے چیزیں مل جائیں تو پھر آپ کو اس طرح کی جو آپ ایکسپوز ہوتے ہیں اور وہ دن بدن سامنے ہمارے نظر بھی آ رہا ہے ناظرین یہ آج کی کچھ جو ہے معلومات تھیں کچھ چیزیں تھیں وہ آپ تک پہنچائیں انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئے ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات